وقت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خواب سے کون جانتا تھا کہ چوبیس نومبر انیس سو باون میں پیدا ہونے والی یہ ننی سی پری اردو عدب کے افق کو اپنی خوبصورت شاعری سے جگمگا دے گی ان کی شاعری میں سوز و گداس کا ایسا تاثر موجود ہے جو ان کے پڑھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے پروین شاکر کا پہلا مجموعہ خوشبو انیس سو ستتر میں شائع ہوا جبکہ عدبی حلقوں میں تہلکہ مچانے والے دیگر مجموعے سد برگ، کفے آئینہ، خود کلامی اور انکار بھی اہمیت کے حامل ہیں ان کی عدبی خدمات پر ان کو آدم جی عدبی انام پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا لیکن انہیں زیادہ عرصے تک اپنے مددہوں سے دات سمیٹنے کا موقع نہ ملا اور صرف بیالیس برس کی عمروں میں چھبیس دسمبر انیس سو چورانوے میں ایک کار حادثے کے باعث پروین شاکر کا انتقال ہو گیا ورنہ یہ تیز دھوپ تو چکتی ہمیں بھی ہیں ہم چک کھڑے ہوئے ہیں کہ تو سائے بات